السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں عید کی نماز کے بارے میں یعنی عید کی نماز مسجد میں پڑھی جائے گی یا نہیں پیارے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے آپ لوگ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور ضبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے دوستو عید کی نماز کو لے کر کافی لوگوں کے ذہن میں ایک سوال ہے کیا اس سال عید کی نماز مسجد میں پڑھی جائے گی یا نہیں کیا سبھی لوگ مسجد میں جا کر نماز ادا کر سکیں گے یا نہیں کیا گرین زون میں مسلمان عید کی نماز ادا کر پائیں گے یا نہیں تو میرے دوستو اس سوال کا صرف ایک ہی جواب ہے اس بار سبھی لوگ اپنے گھروں میں ہی نماز ادا کریں گے چاہے گرین زون ہو یا اورینج یا پھر ریڈ زون سبھی زونوں میں عید کی نماز مسجد کے اندر نہیں ہوگی عید کی نماز مسجد کے اندر صرف پانچ لوگ ہی ادا کر سکیں گے جیسا کہ دوستو آپ سبھی کو معلوم ہے کہ اس بیماری کے چلتے سبھی مسجدیں بند ہیں ایسے میں لوگ عید کے دن گھروں میں کونسی نماز ادا کریں گے اور کیسے نماز پڑھیں گے دوستو عید کی نماز واجب ہے اور اسے جماعت کے ساتھ ہی پڑھا جاتا ہے جماعت کے بینا یہ نماز نہیں ہو سکتی اس لئے دوستو گھروں کے اندر عید کی نماز نہیں ہوگی اور سبھی لوگوں کو گھروں کے اندر چار رکعت نماز چاشت پڑھنا ہوگا اور دوستو نماز کا وقت تقریباً آٹھ بجے کے قریب ہوگا اور باقی جگہوں پر نماز کا وقت مسجد کے امام خود عید آتے ہی مقرر کر دیں گے جس کے حساب سے سبھی کو گھروں میں عید کی نماز ادا کرنی ہوگی آخر میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس بیماری سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو پانچ وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہم آمین دوستو اس ویڈیو کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے آپ اپنی رائے ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے ضرور دیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور ایسے ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ